ہائی گائز دیز اس نکیب شنواری اینڈ یور واشنگ میر چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے آئی فون 11 کے بارے میں آئی فون 11 بھی چیکنگ کی ویڈیو بنائیں گے کہ آئی فون 11 اگر آپ بائی کرنے جا رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے جو ہے چیک کیا جاتا ہے اگر آپ شوپ وغیرہ سے بھی لینا چاہ رہے ہیں یا اولیکس وغیرہ سے بھی لینا چاہ رہے ہیں دونوں کو جو ہے نا آپ کو میں بتاؤں گا کہ اگر شوپ پہ لینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو چیکنگ ورنٹی تو خیر وہ مل جاتی ہے آئی فون کی بھی لیکن اولیکس وغیرہ پہ جو ہے نا آپ کو چیکنگ بھی چیکنگ کا وہ نہیں ملتا کہ آپ کو ایک موبائل چیک کرنے کے لیے لیکن آپ کو وہیں بے چیک کرنا ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ اگر آپ شوپ پہ جا رہے ہیں یا آن لائن بائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو موبائل کو جو ہے نا کس طرح سے چیک کرنا چاہیے گائز میں آج جو ہے نا جان پوچھ کے آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا موبائل لیکن رہے ہیں تاکہ آپ کو بتا لگے کہ وہاں واقعی اس میں اگر پینل چینج ہوگا تو اس کا کس طرح سے پینل ہوگا اگر اگر میں اپنی ویڈیوز میں اکثر بتا دیتا ہوں کہ یار کیمرے میں سپورٹز وغیرہ کو کس طرح سے چیک کرنا چاہیے یا آج جو ہے میں جان پوچھ کر آپ لوگوں کے لیے سپورٹ والا فون لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو بتا لگے کہ یار یہ چیزیں واقعی exist کرتی ہیں اور یہ جو ہے مسئلے ہوتے ہیں موبائل میں تو گائز بغر کسی ٹائم ویڈس کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بلکل ترتیب وائز جو ہے آپ کو میں بتاؤں گا اسی طرح سے آپ جو ہے نا ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے جو ہے آپ موبائل چیک کیجئے گا کہیں بھی آپ لینے جا رہے ہیں یا اولیکس وغیرہ ہو گیا یا شوق پہ جا رہے ہیں ایزی ہو کے چیک کیجئے گا کیونکہ آپ جو ہے نا ایک ڈیس یہ کم سے کم بھی لاگ روپے کیا رینج والا فون ہے تو آپ جو ہے نا اس کو ایزی سے چیک کیجئے گا کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ موبائل لینے جا رہے ہیں تو آپ جلد بازی کریں ایزی آرام سے چیک کیجئے گا سب سے پہلے میں آپ کو ڈسپلے کے پر بات کروں گا یار کہ اوریجنل ڈسپلے کا موبائل فون کا ہے تو اس کو کس طرح سے چیک کیا جائے یا آپ بتا لگے کہ یار یہ آئی فون کا اوریجنل ڈسپلے ہے تو اس کا سیمپل ہی طریقہ ہے اوپر سے جو ہے آپ اوپر سے ہی آپ کا جو سکرین کا جو ہے شیٹر جو ہے نیچے کریں گے اس طرح سے جہاں بریٹنس کا اوپشن ہے اس کو سنگل ٹیپ پہ جو ہے آپ اس کو یہاں سے آن کریں گے یہاں پہ ٹرو ٹون کا اوپشن نہیں آرہا اٹس مین کے اس کا پینل چینج ہے ٹرو ٹون کو اوپشن آرہا ہوتا تو ٹرو ٹون سے آپ اس کو آن آف آن آف کر کے بھی چیک کر سکتے تھے کہ یار جو ہے اس کا ٹرو ٹون ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ موبائل اوریجنل ہے لیکن اس وقت اس کا ٹرو ٹون جو ہے نہیں ہے تو اٹس مین کے اس کا پینل چینج ہے اور بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ true tone بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے سوفیئر کے تو پھر بھی آپ کو ایک تو یہ step ہو گیا چیک کرنے کا طریقہ کہ یار ڈسپلے جو ہے چینج اس طرح سے پتا لگتا ہے کہ true tone جو ہے option یہاں بھی center میں true tone کو option ہوتا ہے یہ 7 plus میں اس سے نیچے کے modelوں میں نہیں ہوتا لیکن اپر model میں جو ہے یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی second طریقہ ہے کہ آپ کو کس طرح سے پتا لگے کہ یار second طریقے میں کہ ڈسپلے جو ہے original ہے کے نہیں آپ کو simply اگر ID بغیرہ تو ہوگی نہیں ویسے آپ contact میں جائیں گے تو اس کا جو ہے پورا ڈسپلے white پہ کریں گے اگر dark mode پہ ہیں تو آپ dark mode سے ہٹا آئے کے جو ہے simple white mode پہ کر دیں گے تو یہ پورا panel اس وقت میرے سامنے ہیں یہ ایک cotton white display ہے creamy white display ہوتا ہے وہ genuine display اس میں آتا ہے لیکن یہ بلکل cotton white display ہے اور cotton white display میں جو ہے نا sports کا بھی easy سے پتا لگتے ہیں کہ کئی بائریک spot بھی ہوگا تو بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ panel change ہے گائز اس وقت جو میرے پاس phone ہے اس کا panel change ہے اور آپ کو idea بھی ہو جائے گا کہ panel change جو ہے اس کا کس طرح سے پتا لگتے ہیں یہ دو طریقے آپ کو بتائیں ہیں panel change کے گائز دو طریقوں سے panel change کا پتا لگ سکتا ہے تو گائز second number پہ ہے جو آپ کو میں بتاؤں گا کہ camera جو ہے spot کس طرح سے پتا چلے تو اس کا بھی simply آسان طریقہ ہے آپ simply جو ہے camera کولیں گے back camera کے اوپر اس طرح سے آپ کو ہاتھ رکھنا ہوگا ابھی دیکھیں میرے camera اگر آپ کو دکھا سکے کہ آپ کو کتنے spots جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں بلکل جو ہے spots وغیرے بلکل clear نظر آ رہے ہیں گائز یہ تو بہت سارے spots ہیں بعض اوقات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے دو یا ایک spot ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں اگر اس طرح سے spot ہوں گے تو گائز اس کا camera کم سے کم بھی آپ سمجھ لیں iphone 11 ہے میرے پاس تو کم سے کم 12 سے 14000 روپے میں اس کا camera جو ہے ملتا ہے اس طرح سے گائز front camera بھی اس طرح سے آپ کول سکتے ہیں front camera میں بھی اس طرح سے ہاتھ رکھیں گے تو front camera بھی اگر کوئی spot ہوگا تو وہ بھی آپ کو دیکھ جائے گا لیکن اس وقت میرے front camera میں کوئی spot نہیں ہے تو back camera میں ہی spot جو آپ کو یوں کر کے آپ کے فنگر رکھنے پہ ہی نظر آتے ہیں جیسے آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ بہت لیٹ باریک ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے اتنے آسانی سے جو ہیں spot دیکھتے بھی نہیں آجاتے ہیں بیٹری ہیلتھ کے بارے میں کہ اگر بیٹری ہیلتھ چیک کی جائے کہ بیٹری ہیلتھ جو ہے اس کی کس طرح سے ہے تو سب سمپلی آپ بیٹری ہیلتھ میں جائیے گا 86 بیٹری ہیلتھ اس وقت میرے پاس ہے جو آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی شو ہو رہا ہوگا اس میں کی اس کی بیٹری جو ہے وہ جنون ہے اور بعض اوقات دی ہوتا ہے کہ اگر ہنڈرڈ ہوتی وہ بیٹری چینج ہوتی ہے اور 79 سے اگر اگر آپ موبائل لینا چاہ رہے اٹلیس کم سے کم 82 بیٹری ہیلتھ بھی ہو تو چلے گا موبائل ایسا نہیں ہے 82 بیٹری پر آنے بھی کم سے کم اس کا سال لگ جائے گا اگر اوریجنل بیٹری ہو اس میں تو گائز کوشش کیجئے گا کہ آپ کم سے کم 90 بیٹری ہیلتھ وہ آپ کو مل جائے تو گائز یہ سیکنڈ سٹیپ میں نے آپ بتا دیا کہ کیمرا سوٹ اس طرح سے چیک کریں گائز اس کے بعد آپ ترڈی سٹیپ پر آجائیں ساؤنڈ وغیرہ بعض موبائل کا ساؤنڈ سپیکر وغیرہ میں بھی مسئلے آتے ہیں تو آپ ساؤنڈ اس طرح سے آپ ساؤنڈ آن کر ساؤنڈ بھی چیک کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے ہیں ساؤنڈ بھی چیک کرنے بہت آسان ساؤنڈ 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 یہ ضرورت بن چکی ہے آپ ساؤن 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 ملائیں ٹھیک ہے آپ کے پاس آئی نمبر شو ہو رہا ہو گا پی ٹی ٹی اپرو ہو گا پی ٹی 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 موبائل کو ہاتھ نہیں لگائے گا گائز اس کا ڈسپلی ایک ہے تقریباً اگر آپ میں آپ اندازہ بھی بتاؤں تو ٹوئنٹی فائف ٹو تھرٹی تھاؤزنڈ کا اچھا والا ڈسپلی آتا ہے اوریجنل تو خیر اوریجنل میں ہی لگ کے آتا ہے جیسے ہی باتیں ہوتے ہیں کہ اوریجنل ڈسپلی ہیں اور سب چینے کی ڈسپلیز ہوتے ہیں اوریجنل بھی ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کا ووٹ خراب ہو گیا تو اوریجنل پینل مل گیا تو وہ تو بڑی چانس کی بات ہے کہ آپ کو جو ہے مل جائے گائز اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پوری بوڈی چیک کرنی ہوگی پوری موبائل کے اس وقت میری بوڈی کے موبائل کے کنڈیشن بتا رہی ہے یہاں سے بھی دیکھیں آپ کو ڈیمیج جو ہے موبائل ڈیمیج ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سائٹ سے ڈیمیج بغیر ہے جو ہے نا یہ چیزیں چیک کیجئے گا کہیں سے ڈیمیج تو نہیں ہے اس وقت میرے پاس جو ہے یہاں پہ دو تین جگہ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہو آئے موبائل تو گائز یہ چیزیں چیک کیجئے گا جب بھی آپ موبائل لینا جا رہے ہیں تو all our ڈسپلی جو ہے چیک کیجئے گا کہیں پہ ذرا سک کوئی کریک کیا کوئی کہیں سے بھی کوئی ٹوٹا واہ ہو رہی ہے تو گائز گلاس بوڈی ہے اس میں تو جتنا بہت آسانی سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے لیکن دھیان میں رکھ لیجئے گا کہ کسی سے بھی اگر موبائل بریک ہو تو اس کا طریقہ جو میں نے آپ کو باتا ہے وہ ضرور چیک کیجئے گا گائز اس کے لئے وہ گائز سے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ sim جو ہے آپ ضرور لگائے گا موبائل میں کے موبائل میں جو ہے جیسے sim sim لگانے سے یہ ہوگا کہ اگر کالنگ وغیرہ کبھی آپ کو پتہ لگ جائے گا اگر کالنگ میں مسئلہ آ رہا ہو یا کالنگ آپ کو کسی ایسے فرینڈ کو جو ہے کال کر لیجئے گا کہ اس سے آپ بات کر سکیں اس سے آپ کو airpiece اور mouthpiece جو ہے آپ کو دونوں جو ہے نا چیک ہو سکیں گے اور اس کے لئے بات کریں گے وولیم آپ ڈاؤن کے بارے میں یہ بھی چیک کیجئے گا بعض وقت یہ تھی وولیم ڈاؤن بٹن کام کر رہا ہوتا ہے یا نہیں کر رہا ہوتا اور اس کے لئے جو ہے vibrator بھی چیک کیجئے گا کہ vibrator جو ہے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا power key بھی ضرور چیک کیجئے گا گھر کا power key میں کوئی issue آ رہا ہو تو وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا guys اس کے steps تو بہت ہیں لیکن میں پھر بھی جو کام کام کے steps ہیں وہ ہی آپ کو بتاؤں گا guys percentage دیکھ لی جگہ کہ 38 percentage اس وقت میرا آ رہا ہے show ہو رہا ہے اور guys آپ کو ضرور دیکھنا ہوگا کہ ایک منٹ میں اس نے ایک پرسنٹ بڑھایا ہے کہ نہیں guys یہ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو بعض وقت ایسے ہوتے ہیں بیٹریز میں فولٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ موبائل جو ہے نا دس دس منٹ تک رکھتے ہیں لیکن وہ دس منٹ بعد جا کے وہ کہیں جا کے ایک پرسنٹ بڑھاتے ہیں تو guys یہ چیز بہت کام کی بتا رہا ہوں پرسنٹے جو ہے لازمی چیک کیجئے گا کہ اس وقت اگر ایک پرسنٹ میں بڑھاؤں گا تو ایک پرسنٹ اس کا لازمی جو ہے وہ بڑھنا چاہیے اگر نہیں بڑھتا تو it's mean جو ہے موبائل میں فولٹ آ رہا ہے مطلب خیر ہے اگر ایک منٹ سے اوپر بھی لگتے مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک منٹ تو ویسے ایک منٹ تو آسان ہے کہ ایک منٹ میں چیک ہو جائے guys اس کے لئے وہ face id جو ہے وہ آپ کو چیک کرنے ہوگی جیسے میرے face id ہے آپ میں اس کو پاسورڈ لگا جاتا ہوں اگر face id جو ہے یہاں پر سیٹ اپ آ رہا ہو تو it's mean face id جو ہے وہ اوکے ہے guys یہ زیادہ تر olex وغیرہ بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ چیک نہیں کرتے لیکن guys یہ آپ کو چیک کرنا ہوگا جو سے face id وغیرہ میں جو ہے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ face id میری خراب تو نہیں ہے یہ دیکھیں get start کا option آ رہا ہے اس کی face id جو ہے اوکے ہے اگر میں get start پر کرتا ہوں پورا setup مکمل کرنا پڑے گا guys تو وہ طرح سے لمبا پروسس ہو جائے گا لیکن آپ کو face id مکمل کرنی پڑے گی اس کے بعد میرے میں تو ویڈیو شورٹ سے شورٹ کرنا چاہا رہا ہوں لیکن آپ کو face id بھی ضرور چیک کیجئے گا کہ face id جو ہے وہ اوکے ہے یا نہیں ہے guys اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا guys اس کے علاوہ جو ہے آپ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ mobile جو میں لے رہا ہوں بہت کام کی بات بتا رہا ہوں guys جسے olex آپ لے رہے ہوں تو guys آپ جو ہے mobile سے اگر ایک بندہ اگر اپنا simply اگر اپنا sign out کرتے ہیں account sign out کرتے ہیں اس کے باواجود بھی آپ اپنا mobile reset کروائے اس بندے کے سامنے جہاں سے آپ phone لے رہے ہوں reset کرنے سے آپ پوچھیں گے بھائی اس سے کیا فائد ہوگا reset کرنے سے آپ کو یہ فائد ہوگا کیا آپ کو پتہ چلے گا یہ phone software lock تو نہیں ہے یہ بہت یہ اسان طریقے گا ہے صرف reset ماریں گے تو آپ کو اچھا software lock lock ہوگا تو وہ آگے بڑھے گا نہیں ٹھیک ہے تو اس کو پھر وہ دوبارہ جاؤ گے آپ سسٹم والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو software lock جو ہیں کول کے دے دے گا guys یہ چیزیں آپ ضرور چیک کر لیجئے گا software lock کی guys پیسے بھی لگتے ہیں آپ کو پتہ بھی دو ازار اور پندہ سو دو ازار روپی کی کہانی ہو جاتی ہے software lock piece کا الگ ہی پتہ لگتے ہیں اور factory lock جو ہوتے ہیں اس کا الگ پتہ لگتے ہیں factory lock guys یہ حساب ہے کہ mobile آپ reset کریں گے reset کرنے کے بعد simply mobile on ہو جائے گا اور آپ کو reset کا جو ہے پتہ لگ جائے گا آپ connectivity بھی چیک کیجئے گا guys یہ بہت جو ہے میں نے common issues دیکھے ہیں جو mobile میں آ رہے ہوتے ہیں Wi-Fi کی جو ہے بڑے مسئلے ہوتے ہیں جو میں نے اکساب دیکھے ہوتے ہیں لوگوں چیک نہیں کرتے ہیں guys اس وقت تو میں ایسی جگہ پہ ہوں یہاں پہ تو فلال تو میں 4G use کروں میں پاس Wi-Fi کا کوئی وہ setup نہیں ہے لیکن guys Wi-Fi جو ہے اگر ایک دم آپ کے پاس 8-10-15 آ جائیں تو اس میں آپ کا Wi-Fi اوکی ہے کیونکہ آپ ایسے علاقے میں ہوں گے جہاں پہ آپ کو Wi-Fi کی جو ہیں تقریباً signals میں جائیں گے اس وقت تو میرے پاس Wi-Fi نہیں ہے اور آس پاس میں بھی نہیں ہے کیونکہ میں بڑی ایسی جگہ پہ رہتا ہوں کہ آپ کو خیر وہ اس کے پر میں بات کروں گا guys signal جو ہے آپ کو 8-10-15 اگر آ رہے ہوں Wi-Fi کی تو اس میں آپ کا Wi-Fi اوکی ہے اور اگر 2 سے 3 آ رہے ہوں جیسے مطلب زیادہ Wi-Fi جو ہے اس کی range جو ہے نا connectivity کو یہ connectivity چھوڑ رہا ہوگا جیسے مطلب کہ 3 آ رہے ہیں 2 آ رہے ہیں تو اس میں آپ کا Wi-Fi جو ہے وہ ویک ہے اور signals جو ہیں اس کے جو ویک آ رہے ہیں اس کے علاوہ guys check کرنے کا ایک اور طریقہ ہے جیسے آپ sim لگائیں گے اور signals اگر آپ کے پورے آ رہے ہوں گے تو it's mean آپ کا signal signal ہے کوئی issue نہیں آ رہے guys یہ بہت کام کی چیزیں آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اپنی signal جو ہے نا دیکھ لیجئے گا ایسے تو نیٹورک کا بھی issue آ رہا ہوتا ہے لیکن guys ہر وقت نیٹورک کا issue نہیں ہوتا آپ 4G on کر کے جو ہے نا اپنا موبائل چیک کیجئے گا کہ آپ کا 4G on ہے بقاعدہ آپ اس کے اوپر songs وغیرہ یا YouTube وغیرہ جو بھی ہیں آپ اس کو use کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کہیں سے موبائل میں جو ہے ذرا سا کوئی fault وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی آ تو نہیں رہی ہیں guys اس کے علاوہ بھی اگر آپ میں نے جو یہ steps آپ کو بتائیں ہیں اسی step کو جو ہے اگر آپ فولو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی مسئلہ نہیں آئے گا اور آپ جو ہے iphone جو ہے جب ہی لیں گے تو آپ آپ بالکل دل کھول کے لیں گے اور آپ کو کسی کی help کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی guys وہ بہت کام کی ویڈیو بتا رہا ہوں guys اس step کو ضرور فولو کیجئے گا تو guys آپ نے checking کی ویڈیو دیکھ لی اور آپ نے امید یہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے steps جو میں آپ کو بتائیں ہیں اس steps کو آپ ضرور فولو کیجئے گا اور امید بھی یہی کرتا ہوں کہ آپ فولو کریں گے guys last step کو آپ کو میں نے بتائیں نہیں کہ آپ iphone 11 waterproof کس طرح سے چیک کیے جائے گا guys بہت ہی سا آسان طریقہ ہیں آپ اس کو پانی میں رکھیں گے پانچ منٹ تک اور اس کے بعد اگر اس میں پانی جاتا ہے تو its mean اس کا جو ہے یہ waterproof خراب ہے اگر پانی نہیں جاتا تو its mean اس کا waterproof okay guys مزاگ کر رہا ہوں آپ کو simply jack sim pin لینے پڑے گی آپ کو waterproof check کرنے کے لیے اور اسی طرح سے آپ کو open کرنا ہوگا sim tray آپ کو open کرنے پڑے گی اس طرح سے جس طرح سے میں کر رہا ہوں اور simply آپ آسان طریقہ ہے جو آپ کو sim کی جو train اظر آ رہی ہے اس میں آپ کو air transfer کرنا ہوگا جس طرح سے میں کروں گا air transfer کرنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ mouthpiece سے یا speaker والی side سے اگر air باہر آ رہی ہے its mean جو اس کا waterproof ہے وہ نہیں ہے اور وہ پہلے سے اس میں کام ہوا ہے یا پیس کھلا ہے تو میں وہ بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں simply آپ موبائل کا جو sim jack کی جگہ آپ کو sim ٹریڈ نکالنی پڑے گی وہ اس طرح سے poop مارنا پڑے گا جس طرح سے میں اس پر قط air transfer کر رہا ہوں آپ کو آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ آواز جو آ رہی ہے یہ waterproof نہیں ہے air جو ہے باہر کی طرف flow کر رہی ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ موبائل ہے یہ کھلا ہوا ہے ایک دفعہ اور کرتے ہیں آپ کے تحصیل کے لئے یہ دیکھیں guys اس میں air آ رہی ہے یہ موبائل پہلے سے کھلا ہوا ہے کیونکہ اس کا ڈسپلی جو ہے وہ change ہے اور آپ کو آپ کو میں نے خود ایسا موبائل آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ کو knowledge مل سکے کہ واقعی food میں جو ہے اس طرح سے fold بھی آتے ہیں اور اس کا checking طریقہ بھی یہی ہے guys کم قیمت والا phone نہیں ہے کم سے کم لاکھ سوہ لاکھ روپے کا یہ phone ہے اگر آپ مارکٹ لینے جاتے ہیں یا آن لائن بائے کرتے ہیں تو guys جو میں آپ کو steps بتا رہا ہوں یہ بہت بہت زیادہ کام کے steps ہیں کیونکہ ہم یہ خود follow کرتے ہیں یہ steps ہمارے پاس کوئی phone آتا ہے یا ہمیں کوئی بیشتا ہے یا sell sold کرتا ہے تو ہم بھی اس طرح سے ہی چیک کرتے ہیں جس طرح سے آپ کو ہم بتا رہے ہیں steps guys میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہوں آپ کے ساتھ کوئی fraud وغیرہ کوئی اس طرح سے نہ ہوں آپ خود ہی جو ہے اپنے موبائل کو خود ہی جو جس طرح سے میں نے آپ کو بتا ہے اس طرح سے آپ چیک کریں تو guys آپ کو اتنی کام کی ویڈیو بتا ہی ہے اگر آپ نے بھائی کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو guys چینل سبسکرائب کیجئے کیونکہ بہت کام کی ویڈیوز بتاتا ہوں اس میں کوئی بھی ایسی ویڈیو آپ کو میری دیکھیں گے آپ کو بغیر کسی کونٹینٹ کے آپ کو ایسی نہیں ہوگا کہ میں صرف بات ہی کروں گا لازمی اس ویڈیو میں ایک مقصد ہوگا آپ کو نولیج ملے گی اس ویڈیو سے ریلیٹڈ تو guys چینل اگر آپ نے چینل پر نیو ہے آپ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ بروقت آپ کو نیو نوڈیفکیشن جویں ملتے رہے ہیں تو آپ تک کے لئے اتنا ہی اپنے دوستوں کی اپشینواری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ